موسیقی کہ جہاز نہیں ہے ان کا ہے سب سے بڑا ہتھیار اور وہ ہے پیسہ اور جس طرح سے ان کے پیسے پہ اور پیسے کمانے کے ذریعے پہ ہٹ کیا یہ جو آخری وار کر دیا ہے اور میں کہتا ہوں سلیوٹ ہیں ان لوگوں کو حماس جو کام کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے حماس جس طرح سے اور حضباللہ یہ دو خاص طور پر حماس جس طرح سے لڑائی کر رہے ہیں کمال ہیں ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یار میں کہتا ہوں دلخوش کر دیا ہے ٹانک ملینز آف ڈالرز کے ٹانک کو جس طرح سے حماس کے مجاہدین آج کل تباہ کر رہے ہیں پہلے آپ کو طریقہ بتایا تھا نا کہ نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہے لیکن اب جس طرح سے وہ تباہ کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز ہیں آپ دیکھئے گا آپ لوگوں کو لطف آ جائے گا ایسی کوئی ہولیوڈ مووی کیا دیکھی ہوگی آپ نے آپ لوگ ذرا وہ جا کے دیکھئے گا ایک نمبر دو جو مین جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اسرائیل کی اکانومی کو ایسے گلے سے یہاں سے پکڑ لیا ہوگا ایسے پکڑ لیا شکنجے میں لے لیے اور یہ پورے کا پورا پلان اس میں حماس شامل ہے اس میں حضباللہ شامل ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ہے ایران ایران نے اس کو پلان کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ خود نہیں کیا اس کو کروایا ہے حوسیوں سے حوسیوں کو پتا ہے نا آپ کو یمنی فوج جو ہے وہ اس وقت وہ حوسی کہلاتی ہے حوسیوں سے حوسیوں نے جو نیا کام کیا اور انہوں نے آج اس کا آغاز کر دیا ہے اور میرے پاس اس وقت وہ ویڈیوز ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جن کی بنا پہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ دعویٰ صرف میرا نہیں یہ بقعدہ اس وقت انٹرنیشنلی گلوبلی تحلقہ مچ گئے کہ یہ کیا کر دیا ہے حوسیوں نے کیا کر دیا ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ میرے پاس زمنی خبریں بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دیتا جاؤں گا آپ کو یہ بتا دو دوستو حزباللہ نے گلیلی کے نام سے یہ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے گلیلی یہاں پہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور یہ بہت بڑا اٹیک ہے بہت بڑا حملہ ہے جو کہ حزباللہ نے کیا ہے اور ان کا کمیونیکشن سسٹم وہاں سے دسٹرپٹ کر دیا ہے اچھا اب آجا جناب اپنی مین خبر کے اوپر آج میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں مطلب ادھر ادھر کی باتیں پہلے بھی نہیں کرتا تھا پہلے بھی صرف فلسطین کی بات کر رہا تھا لیکن آپ کو میں زمنی خبریں بھی دیتا تھا لیکن آج زمنی خبریں کم ہیں آج ہم مین خبر پہ زیادہ فوکس کریں گے اور اس کا میں آپ کو امپیکٹ بتاؤں گا دوستو ہوا کیا ہے اچھا افیشل جو چینل ہے یمنی آرمڈ فورسز کا جن کو ہوسی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ان کے جو ترجمان ہیں جیسے ہمارے آئیس پی آر کے ترجمان ہوتے ہیں وہاں بھی ترجمان ہوتے ہیں انہوں نے آکے ٹیلی ویژن کے اوپر باقعدہ اعلان کیا ہے اور اپنا فیوچر پلان بتا دیا ہے اکثر حالانکہ فوجی اپنے فیوچر پلان بتاتے نہیں ہوتے لیکن انہوں نے بتا دیا ہے بریکنگ بتا دیا تو کیا ہے اس وقت فلسطینی آرمی نے ایک کام کیا ہے انہوں نے دوستو اسرائیل کا ایک بہت بڑا کارگو شپ اپنے قبضے میں لے لیا ہے یہ یمنی آرمی نے کام کیا ہے ابھی آپ کو خبر کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کتنی بڑی بات ہے دوستو ہوا کیا ہے یہ جو اسرائیل کا میں بتا دوں جو پورے کا پورا سسٹم ہے کس چیز پر چل رہا ہے یہ ایک آرمی پر پیسے کے اوپر چل رہا ہے اچھا پوری دنیا کے اندر یہ لوگ کارگوز بھیجتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ لوگ اپنی شپس بھیجتے ہیں اب ہوا یہ کہ ان کا ایک شپ ہے اس کا نام ابھی میرے سامنے آ جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایکزیکٹ نام کیا تھا بہت بڑا شپ ہے وہ ان کا آغاز جہاں سے آج صبح ہوا یہ جناب آٹی اردو یہ خبر ہے اچھا مال بردار جہاز ہے اس کا نام ہے گیلکسی لیڈر اس میں تقریباً ترپن افراد موجود ہیں کیونکہ اسرائیلی ہیں اور یہ گیلکسی لیڈر جو ہے وہ بہت بڑا مطلب کوئی دیوہیکل بہری جہاز ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے ہیلیکاپٹر سے انہوں نے کیا کیا ہیلیکاپٹر سے اترے یمنی فوجی اس ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہ شپ میں داخل ہوئے اور شپ بھی قبضے میں لے لیا ہے اور ان کو جو ترپن افراد ان کو یرگمال بھی بنا لیا ہے اب یاد رکھئے تقریباً سو کے قریب افراد ہماس کے پاس یرگمال ہیں اسرائیل کے ہیں ترپن افراد ہوسی باغیوں نے یرگمال بنا لی ہیں اب اس کے بعد ہوا کیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک نیا کٹا کھل گیا دوستو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تو ابھی آغاز ہے ابھی تو آغاز ہے یہ ہم اسرائیل کی ایکانومی کو تباہ کر دیں گے کیسے وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم نے اپنے شکاری چھوڑ دیئے ہیں سمندروں میں دنیا بھر کے سمندروں میں جہاں جہاں جہاز ہے وہ جہاز جو کہ سہہونی شناخت رکھتا ہے اس پہ حملہ کریں گے اسے قبضے ملیں گے یا اس کو ڈبو دیں گے ایسے بحری جہاز جو کہ اسرائیلی کمپنیاں چلا رہی ہیں ان کے نام پہ ہیں وہ ان کو قبضے ملیں گے یا ڈبو دیں گے شپ스 اونڈ ب lernenbs اور شپس اونڈ با اسرائیلی کمپنیز یعنی وہ وہ جہاز جو کہ ملکیت ہیں اسرائیلیوں کی ان کو بھی قبضے ملیں گے انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے ممالک کو بھی انہوں نے کہا ہے کیا ایک اور چھکا وہ کہتے ہیں ان جہازوں پہ وہ جہاز جس پہ سیل کا جھنڈا لگا ہوئے سہونی شناخت رکھتا ہے اسرائیلی کمپنی اس کو چلاتی ہے یعنی آپریٹ کرتی ہے یا کوئی اسرائیلی اس کو اون کرتا ہے باقی جتنے ملکوں کے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ واپس بلالیں کیونکہ یہ جو شپس ہوتی ہیں ناظرین یہ کارگو شپس ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہوتی صبح چلی شام پہنچ گئے یہ کئی کئی مہینے سمندروں میں رہتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک ایک برعاظم سے دوسرے برعاظم جانا ہوتا ہے تو اس میں دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں آگے وہ کہہ رہے ہیں اپنا مال بھی آپ ان بحری جہازوں کے ذریعے جو کہ اسرائیل کی ملکیت ہیں یہ اسرائیل کی شراخت رکھتی ہیں ان پر مت بھیجیں کیونکہ ہم نے قبضے میں لے لینا ہے کہ ان بحری جہازوں کے آس پاس بھی آپ کے بحری جہاز نہ آئے یعنی دیگر ممالک سے کہا ہے انہوں نے ان کے ساتھ کروبار کرنا بند کر دیں اب یہ اتنی بڑی تھریٹ ہے آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے میں شاید جو اس وقت میرے پاس میرے جو جذبات ہیں اور میرے جو الفاظ ہیں وہ ساتھ نہیں دیرے ایک دوسرے کا یہ اتنی بڑی مار ہے ہوگا کیا اس کا میں آپ کو نتیجہ بتا لیتا ہوں میرے پاس ایک اور یہاں پر تھریٹ کھلا ہوگا میں اس پر آپ کو نتیجہ بتا لیتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا دوستو دنیا بھر کے کاروباری لوگ در جائیں گے وہ در گئے ہوئے کہ یہ بحری قذاق پھر رہے ہیں اس وقت یہ ہمارے جہازوں کو بھی قبضے میں لے سکتے ہیں لوگ یعنی بڑے بڑی بحری جہاز کمپنیاں جو ہیں کارگو کمپنیاں وہ اسرائیل کے ساتھ کام کرنا بند کر دیں گے اسرائیل کی اپنی شپنگ انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیوں کیونکہ ایسا ایسا کیا ہوگا کہ لوگ در جائیں گے اچھا اب خالی یہ نہیں ہوتا کروز جو ہوتے ہیں وہ بھی قبضے میں لیا جاتے ہیں سوری جو کرو یعنی جو کرو میمبرز ہوتا انہیں بھی قبضے میں لیا جاتا ہے اور قبضے میں لے کے ان کو یہ ارغمال بنا لیا جاتا ہے اب مجھے بتائیں کون پاغل ہوگا جو یہ میسج سننے کے بعد اسرائیلی بحری جہاز کو لے کے پانی میں اترے گا کچھ چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ میرے سامنے اس وقت خبر آ چکی ہے انساراللہ انساراللہ کے دو ترجمان ہیں ان کا ایک بیان جو میرے سامنے آ چکا ہے سنیے گا یار کیا کمال بیان ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں پوری آواز کھول کے نا ان کا بیان یہ میں مائی کدھر کر رہا ہوں کہتے ہیں اندر ریڈ سی ریڈ سی کے اندر خاص صور پر باب المنداب باب المنداب ایک بہت یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کی ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے بہت بڑا علاقہ ہے اور یمن کے آس پاس جتنے بھی پانیوں کے بڑڈرز ہیں ہاں ہماری آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور ہم مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اسرائیلی بہری جہاز یہاں سے گزرا تو سنیے گا اب جو لوگر بھی سمائیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہم مسلسل تلاش میں ہیں ہم مسلسل شکار میں ہیں کہ ہمیں کوئی اسرائیلی بہری جہاز نظر آ جائے ہمیں چھوڑیں گے اور ہیں پھر رہے ہیں اب وہ سارے کیا ہوئے ہیں اب وہ دبک کے بیٹھ گئے ہیں سارے لوگ ان کی معیشت کا گلہ گھونڈ دیں گے یہ جو یمنی خوصی باغی ہیں فوجی ہیں باغی کہنا تو فوجی ہیں چا بات ہے جذبے کو سلام ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ اسرائیلی جھنڈا نہیں لہ رہا سکتے ہیں پوری دنیا میں اپنا اتنے ڈرے ہوئے ہیں آگے لمبی تقریر ہے میرے ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ جائیں گے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے میرا اکاؤنٹ اس پہ ساری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اچھا آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز کا ہیں دیکھیں تھوڑا سا نا ایک ہمارے پاکستانیوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ہم لوگ محنت نہیں کرتے بے شمار ویڈیوز ہیں میں ڈیلی بے شمار ویڈیوز لگاتا ہوں ہم لوگ نیچے جا کے دیکھ لیا کریں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آپ کو وہاں بھیجنے کا میں یہاں بھی دکھا سکتا ہوں یہاں نہیں دکھا سکتا آپ کو پتا ہے یہ جو ٹوٹر فیس بک اور یہ جو یوٹیوب یہ کس کے ہیں یہ سب یہودیوں کے ہیں ہم جب ویڈیوز لگاتے ہیں وہ ہمارے چینل بلوک کر دیتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں پتا ہے آپ کو اس بات کا اسی لیے میں کیا کرتا ہوں میں ویڈیوز کبھی کہاں لگا رہا ہوتا ہوں کبھی کہاں لگا رہا ہوتا ہوں دفعہ میری انسٹاگرام پر وڈیو لگتی ہے دو دن میرے انسٹاگرام بلوک رہا تھا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں آپ نے میرے یوٹیوب کو فالو کیا ہوا ہے آپ میرے باقی پلیٹ فارمز کو بھی فالو کر لیں خدا نہ خاصہ کس دن یہ اڑ گیا خدا نہ خاصہ کس دن وہ اڑ گیا تو آپ لوگوں نے باقی پلیٹ فارمز فالو کیوں گے آپ کو پتا ہوگا یار اس کا یہ پلیٹ فارم ہم نے فالو کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپ ڈیٹ علی ادنہ میں اپ ڈیٹ کرتا رہے گا تو میری انسٹاگرام کا لنک بھی نیچے موجود ہے آپ لازمی فالو کیجئے اس کو ٹویٹر کا لنک ایکس جسے کہتے ہیں اس کا موجود ہے لازمی فالو کیجئے اپنا خیال رکھئے ناظرین اللہ نگمان موسیقی